اس کا اصل پس منظر کیا ہے اسرائیل اصل میں لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت عساق علیہ السلام کے بیٹے تھے اللہ نے ان کو بارہ بیٹے دیئے تھے اور بارہ بیٹوں سے جو بارہ نسلے چلیں وہ اصل میں بنی اسرائیل کہلاتی ہیں اور بعد میں اسی بنی اسرائیل کا پھر نام یہودی پڑ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت عساق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو فلسطین کی سرزمین میں آباد کیا تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ پورے بنی اسرائیل ہجرت کر کے مصر میں چلے گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام مصر سے ان کو ہجرت کروا کر لے آئے سہرہ سینہ میں یہیں سہرہ سینہ میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی اور ساتھی حکم دیا کہ یہ تورات صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کے ذریعے سے حصول سواب کر لیا جائے بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو کسی بھی زمین کے حصے پر نافذ کر کے ایک آدلانہ معاشرے کی مثال دنیا کے سامنے پیش کی جائے لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ سامنے فلسطین کا علاقہ ہے یہ ہمارے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو آباد کیا تھا لیکن آج یہاں پر ایک مشرق قوم امالکہ آباد ہے آؤ اس مشرق قوم کو یہاں سے نکالیں اس علاقے پر قبضہ کریں اور تورات کی تعلیمات کو نافذ کر کے دنیا میں ایک آدلانہ معاشرے کی مثال لوگوں کے سامنے پیش کریں محترم ناظرین سورة المائدہ کا چوتھا روگو ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس طاوت کے جواب میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ فَضْحَبْ أَنْتَوْرْبُكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجئے ہم تو یہاں پر بیٹھیں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بزدلی پر بنی اسرائیل کو سزا دی گئی اور چالیس سال تک وہ سہرہ میں بھٹکتے رہے اس کے بعد جب ایک نئی نسل سہرہ میں پل کر جوان ہوئی تو حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا قبضہ کیا لیکن وہاں پر کوئی وہ متحدہ ایک ریاست قائم کرنے میں کامیاب نہ ہوئے اور جو مشرقین امالکے کی قوم تھی اس نے بغاوت کی اور دوبارہ بنی اسرائیل کو نکال باہر کیا فلسطین سے اس کے بعد حضرت حضرت تالوت کی قیادت میں دوبارہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حمد کی اور اس کے بعد انہوں نے قبضہ کر لیا فلسطین پر اور ایک مستحقم ریاست قائم کی حضرت تالوت اس کے بعد حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام یہ تین وہاں پر خلفہ رہے سلمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں اخلاقی آوارگی اور شریعت سے پہلو تہی وہ اپنی آخری حدوں کو چھونے لگی کئی انبیاء نے انہیں اس حوالے سے تنبیح کی لیکن انہوں نے نہیں مانا اور بالآخر پہلے ان کی ریاست دو جسوں میں تقسیم ہوئی ایک کا نام اسرائیل تھا اور ایک کا نام یہودہ اسرائیل تباہ ہو گئی سات سو اکیاسی قبل مسیح میں اور پھر بعد میں یہودہ کو بھی پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں میں بابل کے حکمران یعنی بخت نصر نے آ کر تیس نیس کر دیا اور پہلی مرتبہ جو حیکل سلمانی ایک بنایا تاعت سلمان علیہ السلام نے اس علاقے میں وہ بھی شہید کر دیا گیا اس کے بعد تقریباً ڈیر سو برس بعد ایران کے بادشاہ ذلکرنین جو کہ سائرس یا کہ خسروں کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے حملہ کیا بابل پر جس کا اب نام عراق ہے اور وہاں سے اسرائیلیوں کو آزادی دلائی وہ دوبارہ فلسطین میں آئے وزیر علیہ السلام اس زمانے میں ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ان کی کوششوں سے دوبارہ ایک ایمانی کیفیات ان بنی اسرائیل میں پیدا ہوئیں انہوں نے دوبارہ حیکل سلمانی تعمیر کیا اور پھر سے ان کی ایک عظیم حکومت قائم ہو گئی مکابی سلطنت اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی تو یہودیوں یا اسرائیلیوں نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ ماذا اللہ یہ ولد الزنا ہے ان پر الزام لگایا کہ یہ مرزے نہیں دکھا رہے جادو کر رہے ہیں جادو کر کے کفر کیا ہے مرتد ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کو سلیب پر لٹکانے کی کوشش کی یہ لگ بات ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کہ اللہ نے سزا دی اور ستر عیسیٰ میں رومیوں نے فلسطین پر حملہ کر کے یہودیوں کی بڑی تعداد کو ہلاک کیا اور باقیوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا اور اس کے بعد یہودی طویر عرصے تک دنیا کے مختلف عصوں میں ٹھوکرے کھاتے رہے اس کے بعد جب مسلمان الحمدللہ دنیا میں اسلام کا ظہور ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یعنی چھ سو سیتیس عیسوی میں مسلمان نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو اس وقت وہاں پر جو رومی تھے وہ اس سے خاصہ پہلے عیسائی مذہب اختیار کر چکے تھے لہذا وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی عیسائیوں نے بغیر کسی جنگ کے بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا لیکن شرط یہ لگائی کہ یہاں پر آپ یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے نہ وہ یہاں پر رہائشی زمین خرید سکیں گے نہ کوئی زرعی اور نہ ہی کوئی تجارتی اور حضرت عمر کے بعد تمام مسلمان حکمرانوں نے یعنی آخری عثبانی خلیفہ سلطان عبدالحمید تک نے اس مہایدے کی پاسداری کی اور یہودیوں کو فلسطین کے علاقے میں آباد ہونے نہیں دیا خاص طور پر اور آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کو یہودیوں نے خاصی بڑی نشوت کی پیشکش کی کہ ہم آپ کے سارے کرزیں اتار دیں گے آپ کی ریاست کے آپ ہمیں یہاں پر آباد ہونے دیں لیکن انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے جو باہدہ کیا تھا میں اس کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں اس کے بعد جب برطانیہ کی حکومت قائم ہوئی اس علاقے میں اور انہوں نے یہودی پروپیگنڈے کے تحت کہ جب تک عظیم اسرائیلی ریاست اس خطے میں قائم نہیں ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد نہیں ہوگی انہوں نے یہاں پر اعلان بالفور کے ذریعے سے یہودیوں کو آباد ہونے کا حق دے دیا یہودیوں نے آ کر پہلے مو مانگے داموں فلسطینیوں سے بہت ساری زمینیں خریدیں اس کے بعد جس فلسطینی نے انکار کیا کہ میں اپنی زمین نہیں بیچوں گا اس کے خلاف مقدمہ برطانوی عدالتوں میں داخل کیا گیا اور یہ ثابت کیا گیا کہ اس دو ہزار سال پہلے یہ خطہ فلاں یہودی کے فلاں دادا کی ملکیت تھا اور آج وہاں پر ایک فلسطینی قابض ہے اور عدالتوں نے یہودیوں کے ان تمام کلیمز ان دعویوں کو قبول کیا اور عدالتی فیضتوں کے ذریعے سے فلسطینیوں کو ان کی گھروں سے ان کی زمینوں سے بدخل کرنا شروع کر دیا علامہ اقبال نے جب یہ صورتحال تھی تو بڑا پیارا شعر کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا کہ اگر دو ہزار سال پہلے یہاں پر یہودی آباد تھے اس بنیاد پر انہیں فلسطین کی سرزمین دی جا رہی ہے تو اسپین پر تو پانچ سال پہلے مسلمان آباد تھے پھر تو پورا اسپین اور ہسپانیہ مسلمانوں کے حوالے ہونا چاہیے بارال اس کے علاوہ انتہائی تشدد کے ذریعے سے مار پیٹ کے ذریعے سے فلسطینیوں کو بدخل کیا جاتا رہا اور رفتہ رفتہ وہاں پر یہودیوں کو آباد کیا جاتا رہا یہاں تک سن سنتالیس میں منصوبہ پیش کر دیا گیا کہ فلسطین میں یہودی ریاست اسرائیل کے نام سے قائم کر دی جائے گی اسی موقع پر بانی پاکستان محمد علی جنا یعنی قائد عظم نے یہ فرمایا کہ یہ اسرائیل مغربی دنیا کی ناجائز ولادت ہے اور ہم اس کے قیام کی ہر فورم پر مخالفت کریں گے اور اس کے خلاف اپنے عرب بھائیوں کا بھرپور ساتھ دیں گے ضروری ہے کہ ہمارے جو بھی امائدین ہیں خاص طور پر ہمارے جو سفیر ہیں برطانیہ میں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو بیان بیانات دیئے تھے ہمارے بانی پاکستان قائد عظم نے اور جو علامہ اقبال کی سوچ میں نے آپ کو بتائی اس کا پاس کریں اور اس قسم کے بیانات دینے سے گریز کریں اور پھر بعد میں اسرائیل نے مزید حملے کر کر فلسطینی اس اور علاقے بھی چھینے سرسر میں بیت المقدس بھی چھین لیا اور رفتہ رفتہ اسرائیل ایک بہت بڑے فلسطین کے علاقے پر قابض ہو چکا ہے اگر آج ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں تو گویا ہم ایک ظلم کو ایک دھاندلی کو ایک جبر کو اور ایک زیادتی کو سند دینے کا جرم کرتے ہیں اور مسلمان کے لئے ہرگز جائز نہیں کہ وہ کسی بھی ظالمانہ کاروائی کسی بھی ظلم اور کسی بھی تشدد کو سند جواز پیش کرے لہذا ہمیں ہرگز 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 اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہئے بعض لوگ جو کہ یہودیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا اگر مکہ اور قبلہ خانہ کعبہ مسلمانوں کی تولیت میں ہے تو اس میں کیا حرج ہے کہ اگر بیت المقدس وہ یہودیوں کی تولیت میں چلا جائے اللہ نے قرآن مجید میں لکھا بھی ہے ان کے لئے کہ ادخلو ارض المقدس تلتی کتب اللہ لکم کہ تمہیں سرد مقدس میں داخل ہو جو تمہارے لے لکھ دی گئی ہے لیکن ہمارے یہ دانشور کی جو بات کہہ رہے ہیں یہ مکمل سچ نہیں ہے یہ مکمل حق نہیں ہے بلا شبہ ایک زمانے میں یہ ارض مقدس یہودیوں کے لئے تھی اللہ نے وہاں پر ان کو حکومت دی تھی حضرت دعوت حضرت دعوت حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی اور پھر بعد میں مقابل سطنت قائم ہوئی لیکن واقعہ میراج میں اللہ تبارک وطالعہ نے یہودیوں کو اس زمین کی تولیت سے محروم کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کے سفر میں اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا سفر کرایا ورنہ میراج کے معنی تو ہوتے ہیں اروج اصل میراج تو آپ کی اروج یعنی اوپر جانا تھا آسمانوں پر جانا تھا اور اللہ سے شرف ہمکلامی حاصل کرنا تھا لیکن یہ زمینی سفر کیوں کرایا گیا کیوں اللہ کے رسول کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے جایا گیا اور کیوں وہاں پر جا کر آپ نے تمام انبیاء اکرام کی ایک نماز کی امامت کی محترم ناظرین یہ میراج کا زمینی سفر صرف اس لیے تھا تاکہ اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ اب دونوں کبلوں کی متولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی امت یعنی امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج خانہ کعبہ کے متولی بھی ہم ہیں اور آج مسجد اقصہ کے متولی بھی ہم ہیں اور اللہ کے رسول کا اشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف تین مساجد ایسی ہیں کہ جن کے لیے زیارت کا سفر انسان کے لیے کار سواب ہے مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصہ بدقسمتی سے آج مسجد اقصہ کو چالیس سال سے بھی اوپر ہو گئے وہ یہودیوں کے ناجائز قبضے میں ہے وہ اس مسجد کو ایک مرتبہ جلانے کی کوشش بھی کر چکے ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے گرد خدایہ کر کے اس کے بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں لیکن امت مسلمہ مسجد اقصہ کے لیے فکر کرنے کے بجائے اسی امت میں ایسے ایسے دانشور پیدا ہو رہے ہیں جو کہ اسرائیل کی ظالمانہ کاروائیاں جن کے ذریعے سے وہ لاکہ فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے ابھی کچھ عرصے پہلے غزہ میں اس نے کس قدر ظلم کے ساتھ فلسطینیوں کی بڑی تعداد کو اس نے شہید کیا ہے لیکن ہمارے ایسے دانشور بھی ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں ورنہ ہمیں تو اپنے امت میں یہ فکر پیدا کرنے چاہیے کہ وہ ایمان پیدا کرے وہ جوش پیدا کرے اپنے اندر وہ جرد اور بہادری پیدا کرے کہ مسجد اقصہ کو یہودیوں کے تسلط سے آزاد کر سکیں بڑا پیارا شیر کسی نے کہا کہ مسجد امت مسلمہ سوتی ہے مسجد اقصہ روتی ہے آج مسجد اقصہ بلا شبہ وہ غمگین اور غمگسار ہے اللہ تعالی مسجد اقصہ کا تقدس پھر سے ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اور اس مسجد کے حصول کے لیے اللہ ہماری مدد فرمائے ہم انشاءاللہ اگر حمد کریں گے ارادہ کریں گے اللہ کی مدد ضرور ہمارے شامل حال ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روویجن میں انشاءاللہ آج ہم وطن عزیز پاکستان کے حالات پر غور کریں گے آپ سب کے علمے ہے کہ اس وقت وطن عزیز پاکستان شدید مشکلات اور پریشان کن حالات سے دوچار ہے ہمارے چاروں صوبے اس وقت بدمنی کا شکار ہیں صوبہ سندھ میں خاص طور پر کراچی اس وقت شدید لسانی فسادات کے خطرے میں ہے اسی طریقے پر صوبہ بلوچستان میں تخریبی کاروائیاں تسلسل کے ساتھ جاری ہیں گیس کی پائپ لائنز کو تباہ کیا جا رہا ہے بجلی کی تنصیبات تباہ کی جا رہی ہیں ریلوی لائنز اکھاڑی جا رہی ہیں اور ہمارے سرکاری اہلکاروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں انہیں شہید کیا جا رہا ہے پنجاب میں خودکش حملے میں انتہائی جان نقصان بھی ہوا ہے اور انتہائی ہمارے ملک کے حوالے سے بعض خطرنات قسم کے واقعات ہوئے ہیں اور خاص طور پر اس وقت صوبہ سرد ہے کہ جو انتہائی پریشان کن حالات کا سامنا کر رہا ہے سوات آپریشن کے نتیجے میں کئی مسلمان مارے بھی گئے کئی مسلمان معذور بھی ہوئے اور لاکھوں کی تعداد میں ہمارے بھائی وہ بے گھر ہوئے اور وہ خیموں میں یہ کلے آسمان تلے اس وقت پڑے ہوئے ہیں اور شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ناظرین غور کیجئے کہ آخر پاکستان اس عدم استحقام کا شکار کیوں ہوا وہ پاکستان جو چودہ اگست سن سنتالیس کو بنا تھا وہ سولہ دسمبر سن اکتر کو دو لخت ہو گیا اور وہ پاکستان نہیں رہا جو کہ سن سنتالیس میں بنا تھا پھر اس کے بعد بکیہ کا پاکستان بھی اس وقت انتائی شدید عدم استحقام کا دوچار سے دوچار ہے ذرا غور کیجئے کہ آخر پاکستان کے ساتھ یہ برے حالات کیوں ہوئے محترم ناظرین پاکستان دنیا میں ایک انتہائی منفرد ملک ہے ایسا ملک جس کی مثال دنیا میں اور کوئی نہیں ہے پاکستان کا بننا یہ خالص نظریاتی سطح پر تھا پاکستان کے بنانے والوں کے درمیان کوئی نسلی اشتراک نہیں تھا بلکہ کئی نسلوں کے لوگ ہیں جنہوں نے مل کر پاکستان اور جو پاکستان میں آباد ہیں پاکستان بنانے والوں کے درمیان کوئی زبانی وحدت نہیں تھی بلکہ کئی طرح کی زبانیں ہیں جو اس خطے میں بولی جاتی ہیں اسی طریقے پر پاکستان بنانے والوں میں کوئی ثقافتی اشتراک نہیں تھا بلکہ بنگالی مسلمان کی ثقافت دیکھئے ایک پتھان مسلمان کی ثقافت دیکھئے آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا